جب میں کسی سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ you have to try ہے نا آپ کو یہ چیز کی آپ کو اس چیز پر کوشش کرنی ہے گانا آپ کو نکالنا یا یہ میں نے ابھی چیز آپ سے گوائی ہے تو گائیے اس کو تو آپ تھوڑا self conscious ہو جاتے ہیں کہ یار مجھ سے ہوگا ہوگا نہیں ہوگا غلط ہو گیا تو کیا ہوگا چار لوگ بیٹھے ہیں چار لوگوں کے سامنے اگر میں نے غلط گا دیا تو کیا ہوگا غلط بج گیا تو کیا ہوگا میرے سور ٹھیک نہیں لگے تو کیا ہوگا لے چک گئی تو کیا ہوگا شبد بھول گیا تو کیا ہوگا میں کیسا دیکھ رہا ہوں گا یہ ساری جو چیزیں یہ آپ کو باندھتی ہیں آپ کو conscious کر دیتی ہیں کہ یار کیا ہوگا اور وہ جو جھجک ہے وہ ڈر جو ہے وہ آپ کو پھر کام نہیں کرنے دیتا ہے یہ بادشاہ ہے کلاگار ایک بادشاہ ہے آپ stage پر بیٹھیں تو اپنی مرضی کے ہیں ہم جو چاہیں وہ گائیں جو چاہیں وہ کریں ٹھیک ہے تو یہ confidence جو ہے یہ رکھئے اور self image self consciousness اور self respect یہ سب تاکھ میں رکھیں گھر بیٹھیں نشل سنگیت سیکھنے کے لیے اس چینل کو subscribe کریں ریاض ایب ایک بہترین موبائل application جس سے گھر بیٹھیں آپ ہندوستانی کرناتک اور بولیوڈ سنگیت سیکھ سکتے ہیں تو کوپن کوڈ اور لنک description میں آپ کو مل جائے گا جس سے کہ آپ کو benefit یہ ہوگا کہ SPW کے کوپن کوڈ سے 10% آپ کو discount ملتا ہے تو اس میں ہر پرکار کا سنگیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا تو ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ application اور گھر بیٹھے سیکھئے سنگیت ریاض ایب سے کچھ نہ کسی سے بولیں گے تنہائی میں رولیں گے کچھ نہ کسی سے بولیں گے تنہائی میں رولیں گے آہ تنہائی میں رولیں گے نمازکار میں ہوں ماسٹر نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سنگیت پروہہ ورلڈ کا یوٹیوب چینل آج ایک ایسے ٹاپک پر ہم بات کریں گے جو کہ ہر سنگر کی نیڈ ہے وہ ہے confidence جب آپ سنگیت سیکھتے ہیں یا تھوڑا بہت سیکھ جاتے ہیں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ایک چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے confidence اور وہ میرے خیال سے صرف ایک سنگر کو نہیں ہر ایک آرٹسٹ کی نیڈ ہے confidence جو ہے وہ ضروری ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں confidence لائیں کیسے confidence آتا کیسے تو ظاہر بات ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ confidence knowledge سے آتا ہے اگر آپ کے پاس knowledge ہے تو آپ کے پاس confidence ہے آپ بینا ڈرے کچھ کام کر سکیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس پر آپ کا control ہے آپ خوابو میں کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور آپ اپنے انسار کر سکتے ہیں تو ایک confidence آتا ہے پر آج ہم اس confidence کی بات نہیں کریں گے آج ہم الگ confidence کی بات کریں گے جو کی سیکھتے وقت ہمیں رکھنا چاہیے دو تین چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی فطرت ہیں جو ہمیں ہمارے سیکھنے کے رستے میں بادھائیں ہوتی ہیں اس میں ایک چیز آتی ہے consciousness self consciousness اور self image اور self respect یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس topic کو شروع کرنے سے پہلے میں میرے پتا گرو پندے تاوت کشور پانڈے جی کا ایک آپ کو ایک واقعے بتاؤں گا وہ ہمیں کہا کرتے ہیں اکثر سب ہی students کو کہا کرتے ہیں ہم بھی جب سیکھے ہیں تو یہی ہم نے ان سے سنا ہے اور سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سب سے اچھا کلاکار بننا ہے تو آپ کو سب سے بڑا بے شرم ہونا پڑے گا اب یہ سننے میں بڑی عجیب بات لگتی ہے لگتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا کلاکار کا بے شرم مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بے شرم ہونا پڑتا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو بے شرمی سے یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ کلاکار کسی کے بارے میں اتنا سوچتا نہیں ہے وہ conscious نہیں ہوتا ہے اسے جو کہا جائے وہ جہاں کہا جائے وہ کر سکتا ہے اسے گانے کو کہا جائے میں بولائے وہاں بھی اور چلتی سڑک پہ بیچ سڑک پہ بھی اسے کہہ دیا جائے کہ یہاں گاؤ تو گانا ہے وہاں ججک نہ نہیں ہے وہاں شرم نہیں رکھنی ہے تو اسی لیے بے ججک ہونا چاہیے بے شرم ہونا چاہیے بے باک ہونا چاہیے وہ ایک اچھا کلاکار بن پاتا ہے یہ ہم نے ان سے سیکھی ہے چیز اسی کو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا جب میں کسی سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اس چیز پر کوشش کرنی یہ گانا آپ کو نکالنا یا یہ میں نے ابھی چیز آپ سے گوائی ہے تو گائیے اس کو تو آپ تھوڑا سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یار مجھ سے ہوگا ہوگا نہیں ہوگا غلط ہو گیا تو کیا ہوگا چار لوگ بیٹھے ہیں چار لوگوں کے سامنے اگر میں نے غلط گا دیا تو کیا ہوگا غلط بج گیا تو کیا ہوگا میرے سور ٹھیک نہیں لگے تو کیا ہوگا لے چک گئی تو کیا ہوگا شبد بھول گیا تو کیا ہوگا میں کیسا دیکھ رہا ہوں گا یہ ساری جو چیزیں یہ آپ کو باندھتی ہیں آپ کو کانشیس کر دیتی ہیں کہ یار کیا ہوگا اور وہ جو جھجک ہے وہ ڈر جو ہے وہ آپ کو پھر کام نہیں کرنے دیتا ہے پھر آپ جھجکتے ہو آپ بولتے ہو آپ ٹالنے لگ جاتے ہو کہ ہاں میں کل کرتا ہوں میں پرسوں کرتا ہوں آپ ٹالنے لگ جاتے ہو اور پھر جتنا زیادہ ٹالتے جاؤگے وہ کام اتنا زیادہ ڈیلے ہوتا جائے گا اور پھر آپ سے وہ نہیں ہوگا تو اسے ڈر کو مٹانا ہوگا اور اس جھجک کو ہٹانا ہوگا ایک یہ چیز ہو گئی کہ آپ سیلف کانشیس ہو جاتے ہو پھر ایک آ جاتی ہے سیلف ایمیج سیلف ایمیج یعنی آپ اپنے بارے میں آپ کی ایک ایمیج بنی ہوئی ہے اور سب کی دماغ میں بھی آپ کی ایک ایمیج بنی ہوئی ہے کہ یار سب کو پتا ہے کہ میں تھوڑا بہت اچھا کر لیتا ہوں تو کہیں ابھی مجھ سے نہیں ہوا تو ان سب کے دماغ میں کیا آئے گا یہ تو کر لیتا تھا یہ کیوں نہیں کر پایا تو یہ کیا ہوتی ہے ہم اپنی سیلف ایمیج کے اندر اتنے دبے رہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے مجھ سے نہیں ہوا تو مجھے تو سب اچھا مانتے ہیں اور پھر مجھ سے ہی نہیں ہوا تو تو یار بیزتی ہو جائے گی بیزتی ہو جائے گی اور وہ سیلف ایمیج آپ کی خراب ہو جائے گی ہے نا لوگوں کے نظر میں تو یہ ڈر جھجک سیلف ایمیج سیلف کانشیسنیس یہ کمزوریاں ہیں یہ آپ کو سیکھنے میں بادھک ہیں یعنی آپ سیکھ نہیں پائیں گے ان سے کیونکہ ان سب کو مٹا نہ ہوگا غلط ہو گیا تو کیا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا یہ بتائیے نا آپ کوئی فانسی پہ نہیں چڑھا دے گا آپ کو آپ سیکھنے آئے ہیں جس جگہ سیکھنے آئے ہیں وہاں یہ ساری چیزیں نہیں لگانی ہوتی اگر لگائی تو سیکھنے ہی پاؤ گے ایک اور چیز بتاتا ہوں اسی سے related ہے ہم کیا کرتے ہیں یہ چیز میں نے observe کیا ہے ویسے یہ observation غلط بھی ہو سکتا یہ subjective ہے کہ سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے باٹ یہ چیز بچوں میں کم ہوتی ہے بچوں میں وہ ایمیج وہ سیلف کانشیسنیس وہ سب نہیں ہوتا ہے اسی لئے سب کہتے ہیں بچپن میں سیکھنا آسان ہوتا بڑےوں کے سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ اس کا یہی کارن ہے ایسا نہیں کہ بدھی کا کچھ ہے بچوں کی پکڑ تیز ہے بٹ افکورس ٹھیک ہے گریسپنگ پاور تیز ہوتی ہے ایسا نہیں ہے پر بڑوں کے پاس بھی وہی ساری طاقتیں ہیں اگر وہ چاہیں ان کو کرنا تو وہ سب کر سکتے ہیں عمر کا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے بٹ عمر کا یہ ساری چیزوں سے تو تعلق ہے کہ ایک عمر آنے کے بعد آپ سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں سیلف ایمیج ہو جاتی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے چار آپ سے چھوٹی عمر کے ہیں اور آپ تھوڑے بڑی عمر کے وہاں بیٹھے ہیں اور وہی چیز سیکھ رہے ہیں تو جب آپ کو سکھایا جا رہا ہے تو چاروں نے تو کر لیا پر آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ کی ایک سیلف کانشیس نے سیلف ایمیجی آر بچوں کے سامنے کہ میں نہیں کر پائے بچے نے کر لیا یہ ساری چیزیں ہٹانی ہوں گی یہ ساری جھجک شرم ہٹانا ہوگا تب ہی آپ سیکھ پائیں گے گرو کے ساتھ بھی ہمارا ایسا ہی ویبار ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ گرو جی نے ڈانٹ دیا تو ہم تھوڑے سیلف ریسپیکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈانٹ کیسے دیا گرو کی ڈانٹ اگر آپ کو بری لگ رہی ہے اور ان کی ڈانٹ اگر ڈانٹ لگ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے کیسے بول دیا انہوں نے تو پھر تو آپ ویسے بھی نہیں سیکھ سکتے تو یہ سیلف کانشنس ہے سیلف ایمیج سیلف ریسپیکٹ یہ سب تاق میں رکھے آیا کریں جب آپ کو سنگیت سیکھنا ہو جب آپ کو آرٹ سیکھنا ہو یا میرے خیال سے کچھ بھی سیکھنا ہو تو کیونکہ لرننگ is a process جس میں آپ کو جھکنا پڑتا ہے جس میں آپ کو آپ یہ سمجھئے کہ آپ ہتھیلی کو یوں رکھیں گے تو اس میں کچھ آ سکتا ہے یہ انجلی جو ہے یہ آپ نے بنائی ہے اکڑ میں رہیں تو کچھ اندر نہیں جائے گا لیکن تھوڑے نرم ہونا پڑتا ہے تھوڑی یہ ساری چیزیں ہٹانی پڑتی ہیں اپنے آپ دیکھئے آپ کو مل جائے گا گیان ملے گا ہے نا آپ کو چیزیں ملیں گے اور آپ کر پاؤ گے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں ہوا کیا ہو جائے گا کونسی بڑی بات ہے محنت تو کلیں گے آپ اسی بہانے اسی بہانے اگر چلیے وہ تھوڑا جس کو کہتے ہیں ہم نیگٹیو موٹیویشن ہے نا کہ اگر چار لوگوں کے سامنے بیزتی ہوئی تو آپ کے من میں یہ آئے گا نہیں یار ایسے کیسے یار بچوں کے سامنے کیسے ہو گیا یا لڑکیوں کے سامنے کیسے ہو گیا یا بڑوں کے سامنے کیسے ہو گیا گروہ جی نے ایسے کیسے کہ دیا اس سب سے نیگٹیو موٹیویشن ملے گا آپ کو and you'll do it آپ محنت اور کریں گے آپ بولیں گے کہ اگلی بار تو یہ نہیں ہوگا so this is a thing یہ آپ کو سب چیزیں مدنظر رکھنی ہے یہ ذہن میں رکھنی ہے جب آپ سیکھتے ہیں تو یہ میرا experience ہے میں خود بھی ایک student ہوں کیونکہ تو میں جانتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اور میرے اندر بھی رہی ہیں یہ چیزیں میں بالکل یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا نہیں بڑ اف کورس نہیں ایسا نہیں ہے میں اگر آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس کا مطلب کبھی نہ کبھی میں نے بھی وہ غلطیاں کری ہیں میں بھی کبھی اس self-conscious self-image کے چکر میں رہوں کیا چار لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا کیسے کرنا ہے بٹ ہماری کچھ پرورش سنگیت میں ایسی کی گئی پتا جی نے ہمارے پتا گروہ نے دادا گروہ نے کہ وہ confidence آتا گیا دھیرے دھیرے اب ہم چار لوگوں کے بیچ میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور ہمیں کہا جائے تو اس سمجھ گا کے سنا سکتے ہیں سنگرز کا اکثر ہوتا ان کو جیسی گانے کو کہا جائے پانی پییں گے گلا خراب ہے اور آج تھوڑا ریاض نہیں ہوا یہ ساری چیزیں بولنا ضروری ہے ان کو ارے آپ خلاکار ہیں کیسا بھی ہے گائی ہے نا کس کو کیا بتا پڑ رہا ہے مجھے تو یہ بتائیے ہمیں تو ایک چھوٹی سی چیز سکھائی جاتی تھی میں آخری بات وہی آپ کو بولوں گا ہم جب سٹیج پہ ہوتے تھے ہم کسی بھی کمپیٹیشن میں ہمیں بھیجا گیا کہ چلو آپ کمپیٹیشن میں گا رہے ہوں سٹیج پہ بیٹھے ہو تو سٹیج پہ چڑھنے سے پہلے اور اس سے پریکٹس کے دوران بھی پتا جی یہی چیز کہا کرتے تھے کہ سٹیج پہ جب آپ بیٹھے ہو تو you are the king آپ راجہ ہو کیونکہ آپ اس جگہ بیٹھے ہو جہاں لوگ آپ کو سننے آئے ہیں بھلی وہ کمپیٹیشن ہے یا پروگرام ہے لوگ آپ سے نیچے ہیں اور وہ آپ کو سننے آئے ہیں آپ کا درجہ اوپر ہے تو وہاں بیٹھ کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو you can be yourself ہے نا آپ وہاں اگر کچھ غلطی بھی ہو جاتی تو اسے کتنا کلاتمک طریقے سے آپ کو اسے چھپانا ہے وہی تو ساری کلا آتی ہے کہ آپ کیسے اس غلطی کو چھپا کے بھی ایسا پرستوت کر دو کی جیسے میں نے تو یہی تو میں کرنا چاہ رہا تھا یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا تو یہ confidence یہ ضروری ہے اور وہاں بیٹھ کر پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے میرے یار یہ تو بہت بڑے دگج بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں کیسے کہا سکتا ہوں but of course respect رکھئے ایسا بھی نہیں کہ غرور لے آئیے attitude لے آئیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں ہی سب سے مہان ہوں ایسا نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کرنا کو پر وہاں بیٹھ کے اتنا confidence رکھئے دگج ہیں بلکل ہیں لیکن آپ گا رہے ہیں تو ان کے ڈر سے مت گائیے کیونکہ ڈر سے گائیں گے تو آپ کلاکار نہیں ہے کلاکار بادشاہ ہوتا ہے یہ میں نے کچھ دن پہلے ہی اپنے دادے گروہ سے میں بات کر رہا تھا تو یہی چیز میرے موہ سے نکل گئے میں نے کہا گروہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کلاکار اکلوتا ہے ایک ایسا ایک ذات ہے جو بادشاہ بھی ہے اور غلام بھی ہے غلام وہ صرف ایک کا ہے ہے نا کیونکہ یہ جو کام ہے یہ بڑا ہی ڈیوائن کام ہے تو آپ کو اس میں جھکنا پڑتا ہے آپ کو سمرپڑ کرنا پڑتا ہے اور سمرپڑ یعنی وہ آپ you know like a غلام غلام اندسنس یہ نہیں کہ بندوہ مجدور ہے پر غلام اندسن آپ کیا بولتے ہیں اس کو willfully willingly ہے نا تو willingly آپ غلام ایک کے ہی ہوتے ہیں واقعہ بادشاہ ہیں کلاگار ایک بادشاہ ہے آپ سٹیج پر بیٹھیں تو اپنی مرضی کے ہیں ہم جو چاہیں وہ گائیں جو چاہیں وہ کریں ٹھیک ہے تو یہ confidence جو ہے یہ رکھئے اور self image self consciousness اور self respect یہ سب تاکھ میں رکھیں اور پھر سکھیں ٹھیک ہے تو ایسی دیکھتے رہیں سنگیت پروہ ورڈ کے ویڈیوز کو ایسے ہی کچھ کچھ ٹاپکس میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا لانے والا